پریشانی سے پیشانی کو مستر تے ہاتھ بڑھا کر سائر پر پڑی اپنی اجرک اور مغانہان کے اوپر اڑائی جبکہ سر دیوار کی پوش سے ٹکاتے ایک بار پر عقیدر کا نمبر ڈال کیا آئیم سوڑی علی کا میسی سانکتر گیارلی میں موجود عقیدر کی تصویر نکالتے محبت سے اسے چھواتا اب نید آنا تو مشکل تھا جو ساری رات عقیدر شاہ کی خوبصورت تصویر کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے گزری تھی بعد داس وجہ کے قریب وہ ارمغانہان گھلیتا حویلی پہنچا تھا ارمغانگو اس کے کمرے میں چھوڑتا تیز دیز قدم بڑھا تھا وہ اپنے کمرے میں پہنچا تھا چھوڑکے سے دوازہ کلتے زغامہان جیسے ہی اندردار ہوا تو کمرے کی ہموشی نے اس کا استقبال کیا تھا کمرے کے دوازے سے لے کا کمرے کے چاروں کونوں تا گلاب کی پتیاں کارین کی مانت بچی ہوئی تھی بیڑ پر ٹیپنگ سلک کی شیٹ پر گلاب کی پتیوں سے لکے پاگلہان کے الفاظ دیکھتے ہیں زغامہان نے بڑی دھا ہونٹ کچھ لے تھے کمرے کے اطلاف میں رکھی رنگ بڑھنگی کینڈلز جو کہ ساری رات جلنے کے بعد ساتھ مہونے کو تھی انہیں دیکھ زغامہان نے آگے بڑھتے ہیں اپنے ہتھیلی ان پر جمعاتے بجایا تھا اتنے ایسے میں وہ عقیدت گز کے روح تک جان گیا تھا جب وہ گزہ ہوتی یا کسی بات کا برا مناتی تو وہ چیز تیر چلاتی تھی چیزیں توڑتی اپنے غصے کا اظہار کرتے تھی غصہ شدید ہوتا تو لمحے میں کمرے کے حالت بگاہ دیتی تھی مگر جب اسے کوئی بات تقریب دیتی تھی جب زغامہان کی کسی بات سے دکھ پوٹا تھا تب وہ خموشی احتیار کا لیتی تھی ہر چیز بیاسی ہی رہتی تھی کوئی چیز عقیدت کے ہاتھوں سے نہیں ٹوٹی تھی مگر اس کے اندر توڑ پھوڑ جاری رہتی تھی واشوم کا دروازہ بغیر کسی چچک کے کھوٹے وہ اندر دہل ہوا مگر عقیدت کو وہاں بھی نہ پاکا مایوسی سے پڑھتے وہ بیٹھ پر آکے بیٹھا تھا ساری رات جاکنے کے بعد آنکھیں سورہ انگارہ ہو رہی تھی نیچے جاتا تو دار جی سوچ سوال کرتے گھڑی پر وقت دیکھا تو گیارہ بینے والے تھے اس وقت عقیدت اوبر کمرے میں سونے جا فرش ہونے کے لیے ضرور آل دی تھی کیلی سانس پر تھی بھر بھر کرنے کے اندار میں لیتے نظریں باندھ دوازے پر دکھائی تھی اندار کرتے نہ جانے کس پر آنکھ لگی تھی تیوازے پر ہوتی دستہ کو سننے زرامحان جھٹکی سے اٹھا تھا آنکھوں کو مسلتے گھڑی پر نگاہ دو رہے تو شام کے چار بجھتے دیکھ جلی سے آگے بڑھتے دوازہ کھولا تھا بی بی جی کدھر ہیں تمہاری سامنے کھڑی ملازمہ کیسوں نے بغیر تیز لہچے میں استفسار کیا بی بی جی تو صبح سے باہر گئی ہوئی ہے جی اور کہہ کر گئی تھی کہ آپ آئیں تو کہہ دو کہ بھول جائے کہ آپ کی کوئی بی بھی ہے دوبارہ ان کے سامنے مت آئی گے سامنے لے کہ وہ مر گئی آپ کے لئے ملازمہ کیسے رٹے رٹائے تو تک دہاں بولنا شروع ہوئی تو بولتی چلے گی یہ جان بغیر کے یہ جانے بغیر کے وہ سامنے کھڑے وجود کو گیدر شاہ کی باتیں بتاتی انگارو پار گسیٹ چکے تھی ملازمہ کی پوری باتیں انہیں بغیر پیچھے ہوتے دار سے دبادہ بانکتے قدم کبر کی جانے بڑھائیں بہت مرنے کا شوک ہے نا آج جی شوک بہت اچھے سے پورا کرے گا یہ ہان بات شنگ کا دبادہ دار سے بانکتے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور جلدی سے فرشوں کا چینج کرتے وہ آنی طوفان بنا حویلی سے نکلا تھا صبح سویرے عقیدت کو آن نو نمبر سے میسیج محصول ہوا تھا جس پر جنگل کے قریبہ ہار کے پاس ملنے کے لیے بولایا تھا اور نیچے مرجان ہان لکھا تھا میسیج ملتے ہی عقیدت نے بہرام شاہ کو انفارم کیا تھا جس پر بہرام نے بیس مل میں انفارمیشن نکلوا گئے اس بات کی تصدیقہ لیتے کہ وہ نمبر مرجان کا ہان کا ہی ہے اور صدیقہ کے ذریعے پتا چلا کہ وہ آج کل جنگل کے اردگید دیکھا گیا ہے اپنے وہاں پہنچنے کا کہتے بہرام نے عقیدت و حدائی کو بھی جلد 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 اس جگہ پہنچنے کا کہاں تھا کل رت وہ پور پور سجی زرامحان کا اندازار کرتی رہی تھی مگر ہر گزر تلمہ اس کے اندازار کا مشکل ترین کرتا جا رہا تھا وہ کئی پاس زرامحان کا نمبر بھی ڈال کر چکی تھی مگر اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا وہ مصوب تھا نہیں ہو سکتا ہے وہ مصوب تھا نہیں آ سکتا تھا تو کوئی بات نہیں تھی وہ اس کی ذمہ داری کو سمجھ رہی تھی مگر وجہ بتانے کی زہمی کے بغیر فون بان کر کے سوال لوس سے بچ جانے کی کوشش کرنا کی بات اس سے تقلیب دے رہی تھی ہزار تہاں کے وسوس سے اس سارے اٹھا رہے تھے پھر تانگار کا اس نے حدائی کو کال کر کے زرامحان کے بارے میں بتا کروانے لگوانے کو کہا جس پہ حدائی شان حقیدت کی آواز میں پرشانی محسوس کرتا بنا کوئی مزاق یا تنجگیہ فوراں اسے زرامحان کا بتا لگوائے تھا اپنے آدمی کو کہنے کے باوجود وہ خود اس کے تلاش میں نکلا تو دیڑے کے قریب سے گزرے تے ملازم سے پوچھا تو اس نے زرام اور مغان ہاں کے اندر ہونے کے پتا بتایا جس پہتا ایک سارے سوال میں حالاتہ وہاں سے حبلی واپس آتا راستے میں عقیدت کو زرامحان کے دیڑے پا ہونے کا بتا چکا تھا جس کے بعد وہ حموشی سے چینج کرتی آگر صوف پر بیٹھ گئی تھی نا جانے کیوں آنکھیں بار بار درگامحان کے لا پڑواہی پر بھی کی جاری تھی وہ جانتا تھا کہ وہ انتظار کری ہے مگر اس نے آنے کے بچے اپنی مصوفیت کا بتانا تک گوارن ہی کیا تھا درگامحان کے حیال کو جڑک دے ادھگی نگاہ دلڑاتی وہ آگے بڑھیں دے پیچھے کسی کے موجود کی محسوس کر کے جڑکے سے پڑھتی تھی مگر درہتو کے سوا دور دوڑا کوئی زیروح نہیں تھا مگر پھر بھی خود پر کسی کے نزو کی تپچ محسوس کرتے عقیدہ نے جا کر سے اپنی پیسٹال نکالا تھا ادھگی نگاہ دلڑاتے وہ دا جانا پڑھتی تو اپنے پیچھے درڑام کی آوات پا لمحے کے لئے گربڑا گئی اس سے پہلے عقیدت پڑھتی کہ پیچھے موجود شخص نے منہ ہاتھ میں تھامے تیز درڑ عقیدت کو پیچھے سے ہاتھ لے جاتے عقیدت کی شاہرک پر کھڑا کون اپنے راکوں کا ببادر سہلاجے میں استفتار کیا تو پیچھے کھڑے شخص نے عقیدت پر دباؤ بڑھاتے دوسرے ہاتھ سے عقیدت کے ہاتھ میں تھامی پیسٹل جو پڑھنے کے انداز میں چینی تھی اپنی گرنہ سے نکتے ہونکے لکی کے سینے تاک محسوس کر کے عقیدت نے ساتھی سے اپنی مٹھیاں بینچی تھی تمہاری موت سردر ٹھٹرہ دینے والا عقیدت کو پنے وجود میں سرد لہر سرکتی محسوس ہوئی تھی سبس نگینوں سے آنکھوں میں پال میں نمیتری تھی گرنے پا دباؤں میں سوش کرتا عقیدت ساتھی سے اپنی آنکھیں میچی تھی بہت شوکن ہے تمہیں مرنے کا مجھ سے دور جانے کا تو آس میں تمہیں اپنے انداز میں مار ہی دیتا ہوں لیکن دور ہونے کی بیٹرہ تمہیں ہوں سے اس قدر قریب تار کارلوں گا کہ تمہیں اپنا وجود زگامہان کے خوشبو سے محکتہ محسوس ہوگا سانت تو تو محلی ہوگی مگر ان میں خوشبو میری ہوگی جڑکے سے عقیدت کر اپنی جانب کرتے چاکو نمہ آلے کو عقیدت کی تھوڑی تلے رکھ کر چہرہ اوپر کرتے پڑے اسرار لہچے میں کہا تھقیدن شکوا کے نعر نزو سے زگامہان کو دکھا تھا آگے یاد بیوی کی نم آنکھیں زگامہان کی نیلی گہری آنکھوں میں گارتے اپنی تھوڑی پڑھ کے چاکو کو جڑکتے ترپے ترپے لہچے میں کہا تو زگامہان نے جبربین شاگیدت 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 سے اپردے چہرے کو دکھا تھا ایک بیوی تو ہے جو کبھی مجھے بھولتی نہیں ہر وقت حواسو پر سوار رہتی ہے انگوٹے کو ہون کی لکی پر پھردے سنجیدہ لہچے میں کہتے ہیں عقیدت شاگی آنکھوں میں جانگل تو عقیدت نے ناک سو کرتے چہرے کا روخ پدلا تھا اس لیے کارساری رات بیوی کو بلائے اسے انتظار کی صلی پر لٹکائے دیرے پا محصوب تھے زگامہان کی کارلر کو دنوں مٹھیوں میں دبوچے تبہ تبہ لیچے میں چلا کر کہا تو زگامہان اپنے کارلر تھامے عقیدت کے ہاتھوں کو اپنی ساتھ تقریف میں لے دے جٹکے سے کارلر سے ہٹا کر گردن کے گلے پیٹے اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کی کمر پر باندے چھوٹے ہان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تمہیں کال کی تھی یہ گوار نہیں ہزار بار مگر تمہارا پون بن جا رہا تھا انتظار کی صلی پر لٹکتے رہی ہو تو رات میں نے بھی جاگتی آنکھوں میں گزاری ہے تو وہ تاکہ اس بات کی زیادہ نراز کی ہے انتظار کرنے کی یہاں ہماری گردن نائٹ میس ہونے کی چکو کر اپنی تشنا لب گردن پدی کٹ پا رکھتے بوچر لہجے میں اس تفصال کیا تو عقیدت شاہ نے بڑھتا لابو کچل سے نظر زغامہان کے نیلے کٹے کے بٹنوں پر ٹکاری فی الحال میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کچھا کہ میں نے نرازی کی وجہ بتاؤں ہنوز نظر جکائے جواب جیسے زغامہان نے سنیدہ نظر ساکیدر کے جکے سار کو دکھا یہاں خود بھی اتنا ہی خوبصورت سجی تھی جیسے کمرہ سجایا تھا ماتھی اچہر پر آڑھ ہی پالک اپنی مملیوں سے کان کے بیچے عرصتے بعد بدتے شاہلاج میں ساگوشی کی تو عقیدہ نے گرکہ زغامہان کو دکھا جو بھی ہو اب اس بات کا فاضح چھوڑے مجھے واپس جانا ہے ناروٹھے لچے میں گاتے زغامہان کے بعد اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہاں تو زغامہان نے جٹکا دیتا عقیدت کو بہت کی قریب تار کرتا اپنے ہونٹ شدہ سے عقیدت کے ماتے پر سب دیئے تو اس وقت یہاں لینے کیا آئی تھی مگر اب اگر تم اپنی مجھے سے آہی گئی ہو تو جاؤ گی زغامہان کی مجھے سے ہی عقیدت کے مضاہمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جگٹے سہت لچ میں کہا تو یہاں آنے کی باب عقیدت نے سٹ پٹا کا زغامہان کو دیکھا تھا میں اس دن والی جگہ پہ جانے کے لئے آئی تھی میں تنہا رہنا چاہتی تھی کچھ وقت کے لئے نظر زغامہان کی گہری بولتی آنکھوں میں گھاڑے جواب دیتے نظر اطراف میں گھمائی کچھ وقت نہیں بہت زیادہ وقت اس تنہائی میں گزانہ لیکے تنہا نے اپنے تنہائی کے ساتھی کے ساتھ میں اور تم اس تنہائی میں گوئی تھی ایک دوسرے کی ہموشی سنیں گے تو میری درکنوں میں گوئی تا اپنا نام سننا میری آنکھوں میں نظر آتے اپنے عقص کو دیکھنا اور میں تمہاری ہر بیگ کی بکھلی ساتھ میں اپنی خوشبوش شامل کرتا تمہاری روح تک اوٹھ جاؤں گا تمہارا پور پور اپنے لمسے سے مہکاؤں گا تم پاس ہوتی ہو تو مجھے بیسے ہی دنیا کا خوش نہیں رہتا مگر آج سب سے دور اس تنہائی میں تمہاری ذات میں گم ہوتے دنیا بزا دینا چاہتا ہوں اگر کچھ یاد رکھنا ہے تو صرف ایک دوسرے کو قربت کے حلم ہے کو میں سوط کرنا چاہتا ہوں اس وجود کی گہرائیوں میں اترتے میں تمہاری روح میں اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں ہاتھوں موقع بھی ہے دستور بھی اور تنہائی بھی تو تمہیں نہیں لگتا ہمیں اس تنہائی کا بغیر وقت زائے کے فائدہ اٹھا لینا چاہیے ہونٹو اور انگلیوں کے پورو ساکیدر کے چہرے کو چھتے بوجل ہمار علودہ علیہ جمہ کہتے جھٹکے میں جکو کا عقیدت اپنی باہوں میں اٹھایا تو زرامہان کے تلسمی لمس اور جادوی الفاظوں کے حسار سے نکل دے عقیدت نے جھٹ پٹا کر نیچے اتنا چاہا نہیں زرام حویلی چلتے ہیں نا بیسے بھی چھوٹے ہان کے لیے ٹھیک نہیں زرامہان کا چیرے دونوں ہاتھوں میں بڑھتے منت بڑھ علیہ جمہ گھا تو زرامہان نے رکھتے سنجیدہ نظر سے عقیدت کو دیکھا ورہا بلکل ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہ ہوتا تو ہم دونوں اس وقت جہاں نہیں اس کے پاس ہوتے مگر اگر وجہ کوئی اور ہے تو تم مجھے سیدھے دکی سے بتا دو کہ تم ابھی تاک مجھے قبول نہیں کر پائی یا تم کرنا ہی نہیں چاہتی سپارل ہج میں کہتا وہ عقیدت کو بخلا گیا تھا نہیں ہے وہ تو میں سوچی تھی کہ ایسے کھلے میں مم میرا مطب کوئی بھی آ سکتا ہے اپنی ہنگلیاں آپس میں اُلچائے نٹلے ہنٹو کو داندوں تلے دباتے من میں نہ کر کہا تو زرگامہان نے گر کا عقیدت کو دیکھا اور پھر سر جٹک دیکھ دم آگے بڑھائے پہلی بات یہ جنگل میرے علاقے میں آتا ہے میری اجازت کے برد یہاں کوئی نہیں آ سکتا اور بل فرض کوئی آ بھی جاتا ہے یا نہ بھی آئے تو تمہیں لگتا ہے کہ زرگامہان اپنی بیوی کے معاملے میں لا پروہی بڑھتا سکتا ہے عقیدت کی آنگوں پر اپنا لمس چھوٹے شیطے بڑھ لیچ میں کہا تو عقیدت نے رائے فرار کا کوئی راستہ نہ دیکھ کہہ لی سانس پرتے زرگامہان کے سینے سے دکھا دیا کہ وہی جگہ تھی جہاں اس دن زرگامہان اسے لائے تھا جنگل کے پیچھے بیچ دہتو کی گلدارے کے درمیان ایک چھوٹا سا طلاب تھا سب کے طلاب کے کنارے پر ایک کافی برانا دہتا جو بائے جانب سے طلاب کی جانب جکا ہوا تھا اس کے لمبی موٹی شاہی طلاب کی پانی پاس آیا فاغن تھی کچھ لمبی پتلی تہانی طلاب کی پانی کو چھوڑی تھی طلاب کے ادھر کی رنگ بڑھنگے پھول لکے ہوئے تھے جبکہ پھول لکے بعد کچھ زمین سے کچھ فاصلے بردہت موجود تھے جو اتراف میں پھیلے ہوئے تھے سبس پتو سے گنے دہت اندر کی جانب کو جکے ہوئے تھے اور ہر دہت پر رنگ بڑھنگے چھوٹے چھوٹے گونسیں پرندو کے لیے لٹکائے گئے تھے کیپورس کونجے کا زرگامہان کی فیورٹی ووکسر تنہا بکس گزارنے یہاں آتا تھا جب ارمغانہان کو اس بار میں پتا چلا تو اس نے اس جگہ کی خوبصورتی میں اوڑ زافا کا دیا تھا زرگامہان نے عقیدت کو نیچہ اتارا تو عقیدت نے حیرہ سے سامنے دیکھا تھا نظرین ادرگید گمائی تو زرگامہان کی حرکت پر ہونٹوں پر موسوہڑیں گی کیونکہ ادرگید جو درہت طلاب کے گیدر گیرہ کی ہوئے تھے ان درہتوں کے طلاب میں چار رنگ درہتوں کے سائز کے تنبو نے ماں پردے کار دیئے گئے تھے جس سے چاروں اتار سے اندر دیکھنا یا دہل ہونا ناممکن تھا سوائے سامنے موجود ایک زیب سے جسے کورڑ کے اندر تاہل ہوئے ہوا جا سکتا تھا زرگامہان نے لیچے جھکتے ہیں اس زیب کو کورڑا قیدت کا ہاتھ تھامتے قدم اندر رکھے تھے اندر ہاتھ اس زیب کو اندر سے بند گیا تھا اب اس کا باہر سے کھلنا ناممکن تھا جبکہ عقیدت آنکھوں میں اشتیار دیئے طلاب کی جانا بڑی تھی جس کے پانی میں رنگ بڑھنگے پھول بکرے ہوئے تھے اور چھوٹی چھوٹی گورڈن کرر کی ڈیکوریشن پلیٹس میں دیئے رکھے ہوئے تھے جبکہ طلاب کی کنالے پر موجود ادہت کے کچھ پاسے پر چھوٹا سر ٹینٹ لگا ہوا تھا کیسا لگا میں کل کے دن کو بہت یادگاہ بنانا چاہتا تھا مگر ہے تمہارے ساتھ گزہ حال مہاں میرے لئے یادگار ہے اور رات کل کی ہو جاناں آج کی یہ بات اہمیت نہیں رکھتی تمہارا میرے پاس ہونا یہ مانی رکھتا ہے عقیدر کی گرڈن سے بال ہٹاتے اپنی تھوڑی کندے پر ٹکاتے دونوں ہاتھ عقیدر کے پر پر باندھے سرگوشی کی تو عقیدر نے گرڈن تیرچی قطر زرامحان کے بول سکون چہرے کو دکھا تھا یہ سب تم نہیں کیا ہے لہجے میں اشتیار کیلئے استفصال کیا تو زرامحان نے مصفرہ کا سارا سبار میں حال آیا تمہیں شک ہے کوئی تم مجھے کیا ان چھوڑ روح میں سر سمجھتی ہو جو صرف پیار محبت کی باتیں کر سکتے ہیں اگر میں اپنی بیوی سے اتنا کچھ دیمان کر سکتا ہوں تو کہ میں اس کے لئے یہ سب نہیں کر سکتا بس یہ تمہو میں نے نہیں لگائے لیکن ان کی وجہ سے خبا بہت ہوں کہیں سے اتنے زیادہ سائز یہ مل نہیں رہے تھے جو ملتے تھے ان سے نظر آتا تھا اور اگر مل جاتے تھے تو میرا دل راضی نہیں ہوتا تھا پھر راستے میں کسی کی شادی ہو رہی تھی تا میری نظر ان پر پڑی تو پھر ایک دن کے انڈر پر بلیک کرر میں بنوائے اور تم مجھے پاگل ماس سمجھنا سمجھ بھی سکتی کیونکہ تمہارے معاملے میں تھوڑا پاگل ہو جاتا ہوں میں بعض دور سے تھام کارو اپنی جانب کر دے کندر اچھکا کا کہا تو اگیدہ نے مسکرہ کارنفر میں ساہل آئے سکردی زرگامہان کی اتنی چاہت اور محبت دیکھتے رب کے حضور سائدہ رز ہوا تھا تشکر بڑی نظر سے زرگامہان کو دیکھتے آنکھوں میں اتلی تو زرگامہان کے چہرے کے تاثر پال میں بلے تھے بہت محبت کرتی ہوں تم سے ماضی میں کبھی جو میں تمہارے قریب چاہے مامی کی قسم دورنے کے لیے آئی مگر میرا دل جانتا تھا کہ دونوں ہاتھ زرگامہان کے سینے پر رکھتے نام لیچے میں کہا تو زرگامہان نے ہموچی سے انہیں اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا مجھے اس بات میں کوئی آدمی حسوس نہیں ہو رہی کہ میں تمہیں اپنی فیلنگ سے بتا رہی ہوں میں اس وقت سچ میں تمہارے ساتھ چاہتی تھی میں نفس کی کمزور نہیں ہوں میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی میں ہمارے رشتے کو مضبوط کر دینا چاہتی تھی کہ تم چاہ کر بھی مجھے چھوڑنا سکو اور یہ بات میں نہ صرف تم سے بلکہ حس سے بھی چھپاتی تھی میں اسے مامی کی قسم کا لبادہ اورتی رہی ورنہ میرا دل حقیقت جانتا تھا میں نے ماضی میں ہر وہ کام کی جس کی وجہ سے تم میری جانب متوجہ ہو چاہیے غصے میں ہی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی مگرہ مجھے لگتا ہے جیسے میں تمہارے اتنی شدت اور محبت سنبھال نہیں سکوں گی میں تمہیں کھو دوں گی مجھے ڈار لگتا ہے زرگام کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی میرے پاس رہنا بہت پاس ہمیشہ ناملاج میں اپنے ایک ایک لفظ پا زورڈے کا کہتی بوزہ غام ہان کا دل بوری تہاں سے درکا چکے تھی تب اسے غام ہان نے بنا جواب دے جکا عقیدت کے ہونٹو کا اپنی سہت گریت میں لیا تھا